ایک نہایت اہم بات جو آپ سب کے علم میں ہے وہ سانحہ فیصل آباد ہے ایک عورت کو ایک شخص دانش شیح نامی شخص نے اور اس کی بیٹیوں اور بیویوں نے ایک بچی کو جوتے کے تلوے چٹھوائے اس کی عجیب قسم کی تضلیل کی اور تضلیل کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے پھر اس تضلیل کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اس کی انسلٹ کرنے کے لیے اس کی توہین کرنے کے لیے اس کی تحقیر کرنے کے لیے میرے بھائیو یہ وطن لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا آج دکھ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے وطن کے اندر بچیوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اس بیٹی کی اگر بات میں کہتا ہوں بیٹی جیسی بھی ہے بات ساتھی یہ کہتا ہے جو بھی ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اگر وہ سچی ہے تو اس کے نتائج شریعت میں اور اس کی صدا شریعت میں بڑی سخت ہے بہت سخت ہے اور اگر وہ جھوٹھی بھی ہے تو جو عمل ویڈیو میں نظر آرہا ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اس مجرم کو عبرتناک صدا دی جائے یہ پاکستان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے بعض لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ یار وہ کونسی بچی بڑی دودھ کی دولیوی تھی پہلے سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی کیے پہلے سے ان کے تعلقات ہیں تب بھی آنا جانا تھا وغیرہ وغیرہ ہو میرے بھائیو جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے کلمے کے اوپر یہ وطن حاصل کی ہے اس کے گھر کے سامنے ایک مرتبہ یہودی گنڈوں نے اپنے ہی مذہب کی عورت کی عزت کو ہاتھ ڈال دیا تھا اس عورت نے ان کو بہت واسطے دیئے میں ترات کو ماننے والی ہوں میں موسیٰ کو ماننے والی ہوں گنڈا صرف گنڈا ہوتا اس کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہوتا ان کے ہاتھ بڑھتے چلے گئے اس وقت عورت کے دل میں یہ خیال آیا اب اس زمین کی پشت کے اوپر میری عزت کو صرف وہ بچا سکتا ہے جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہا وَا مُحَمَّدَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در آلیہ کے سامنے میری عزت کو لوٹا جا رہا اس نبی کا کلمہ پڑھ کر وطن حاصل کیا اور بعد میں یہ ہیلے ہجتے پیش کی جائے کہ وہ عورت ایسی تھی ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یایوہ المدسر اور یایوہ المضمل کی چاتر لے کے آئے اور اس بیٹی کے سر پر ڈال دیا اور کیا کہا مدینہ میں رہنے والی یا یہودی لڑکی تو کسی یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس بیٹی کی جو تضلیل ہوئی اس کا مدعویٰ کون کرے گا اور بات آئی ہے زمنی طور پر تو یہ بھی سمجھ لیجئے آپ جس دھرتی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس خطے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کا سارا خطہ ایک بچی کی عزت کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم جب وہاں سے چلا تھا ایک بچی کی عزت کو بچانے کے لیے آج اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اور آج بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں جب ہم کے یہ ریپ کرنے والوں کو سزائے موت دے دی جائیں یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے فیمنزم کا نعرہ لگانے والی موبتی مافیا جب کیپٹل پنشمنٹ کی باری آتی ہے تو یوٹر لے لیتی ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں یہ واقعہ نہایت عبرت اور میں یہ کہتا ہوں کہ عدالتیں اگر اس ملزم کی زمانت لے لیں تو اس رات کو اگر سیاستدانوں کے لیے عدالتیں کھل سکتی ہے تو مسلمانوں کی مظلوم بچیوں کے لیے بھی ہائی کورٹ کے دروازے کھلنے چاہیے سپریم کورٹ کے دروازے کھلنے چاہیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات آپ کے علم میں ہے کہ مسجد کی تعمیر بھی جاری ہے اور اس حوالے سے گروپ کے اندر بھی پوسٹ کی تھے کہ باعث سے اب اگر دونوں بنانے ہوں تو تیس سے بھی زیادہ ٹن سریعہ چاہیے اور اگر ہر ساتھی آدھا آدھا ٹن بھی اپنے ذمہ لے تب ہی ہم یہ بنا سکیں گے اسی طرح سیمٹ کی بوریاں چاہیے لیکن اس ادارے کے تعاون کے ساتھ آج آپ کی میں توجہ مبضول کروانا چاہتا ہوں اپنے مسلمان سلاب زدگان بھائیوں کی طرف اگرچہ بہت بڑا ڈیداسٹر ہے بہت بڑا نقصان ہے ہم جتنا بھی تعاون کریں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن کچھ تو کریں اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے بھی سلاب فنڈ قائم کیا ہے تو سب ساتھی جو وہاں پہ امداد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بھی بھیجیں دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ کیو آر ایف سکول سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے دین اور دنیا کی تربیت کا ایک ادارہ ہے اس کے ایڈمیشن بھی ہم نے کھول دیئے ہیں پلے گروپ سے لے کے ساتھویں تک اور اگر آٹھویں میں بھی کوئی داہل کروانا چاہتا ہے آٹھویں تک ہم نے اس کے داہلے کھول لے ہوئے ہیں اسی طرح حفظ قرآن کے جو دونوں ادارے چل رہے ہیں بچوں کا اور بچیوں کا ان کے بھی داہلے کھولے ہیں آپ آج اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیے ان دین کے اداروں کو سپورٹ کیجئے ایک بچہ بھی سو بچہ ایک سو ستر بچے اگر ادارے میں دین کی تعلیم اصل کر رہے ہیں قرآن کی یا دنیاوی سکول کے اندر بھی دینی تربیت لے رہے ہیں ایک بچہ ایسا پیدا ہو جائے ایک اس کے پھر شگرد پھر ایک پھر شگرد آج بھی امام بحاری کے ساتھ جس نے کسی نے تعاون کیا مثال دے رہا ہوں چودہ سو برس بیٹھ گئے ہیں آج بھی بحاری شریف جو رسول اللہ کی حدیثیں پڑتا ہے صرف امام بحاری کو سواب نہیں ملتا بلکہ امام بحاری کی کفالت کرنے والوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے بھی نام اعمال میں درج ہو رہا ہے اسی طرح ایک قرآن کا کاری بھی پیدا ہو جائے وہ سینکڑوں نئی شگرد پیدا کر دیتا ہے ایک عالم دین بھی پیدا ہو جائے وہ سینکڑوں یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ کی بہترین اقسام ہیں آپ نے اپنے بچوں کو یہاں پہ بیجنا ہے تاکہ وہ دین کی تعلیم اصل کریں دنیا کی تعلیم اصل کریں اسی طرح ادارے کے ساتھ مالی تعامل بھی کرنا ہے اور اسی طرح سلاب زدگان کی مدد بھی کرنی ہے اللہ رب العدد جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق نایت فرما اللہ رب العدد جو سمجھنے کی